بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو اللہ علیہ وسلم شکر اور رحمت کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع دوستو ابھی ٹائم ہو رہا ہے رات کے ساتھ بچے رہے ہیں اور امی جان اور سسٹر چلے گئے ہیں جی کھلا گیاں شادیہ گزنس کی اور ہم گھر میں اکیلے ہیں میں ہوں دو چھوٹے بھائی ہیں اور ابو جان ہیں ہم بس رات گزاریں گے اور صبح ہم بھی چلے جائیں گے تقریباً نمدس بجے کے قریب نکل جائیں گے کیونکہ دو بڑاتیں آنی ہیں اور وہاں پہ انتظام کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہم جا کے جو بھی ٹینڈنگ وکرسین 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 جو مطلب کہ تبو شبو لگاتے ہیں بلو گائیں گے اور بھائی اس کے بعد براؤت کا استقبال کریں گے انہیں کھانا چانا کھلائیں گے ابھی دوستو برینی آ چکی ہے چھوٹا بھائی برینی دے کر آیا کھالا جان کی گھر سے اس سے پہلے میں مونخلی کھا رکھتے دیکھیں اتنی زیادہ بھوک لگی کہ میں مونخلی کو جوڑا ہوا تھا اور شکر ہے کہ ابھی جو برینی ہے وہ آپ کو سامنے آ چکی ہے مزیزہ خاتے ہیں تو دوستو ویلکم بیک ٹو ویلوگ دوستو کپڑے اور جوتے مامو جان کے میں لے کے گھر سے نکل چکا ہوں ابھی صبح کے ہو رہے ہیں جی ساڑھے ساتھ اور ہم جا رہے ہیں کھالا جان کے ہاں چونکہ آج بھارات آنی ہے تو چھوٹا بھائی کامران گھر میں ہے اور جو ارزوان صاحب ہیں بھائی جان وہ تو دکان پہ جائیں گے دکان سے بعد میں جب براد کا ٹائم ہوگا تب وہ نکلیں گے دکان بند کر کے میں اور بڑے مامو جان ابھی جائیں گے ان کے کپڑے دیئے تھے درزی کو سرائی کے لیے وہ بھی لے کر آیا ہوں اس کے بعد جوتے تھے وہ اور ابھی میں جا رہا ہوں اپنے نانی جان کے گھر پتلف کے مامو کے پاس تو وہاں سے وہ کپڑے وغیرہ پہنیں گے اور پھر ہم نکل پڑیں گے بنہار کو ان کی بائک پہ یہ ہے جی ہمارے گھون کا نظارہ جو ہمارے گھر کے پیچھے گھر ہیں یہاں پہ اس طرح کا بھئی محول ہے رستہ کافی خراب ہے اور یہاں پر یہ ہمارے ہمسائے کے گھر ہوں ان گلیوں میں ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے ہمارا بچپن انہی گلیوں میں گزرا ہے یہ جی ہمارے گھون کی گلیاں ہیں باریک باریک ساو سترائی کا نام تک نہیں ہے یہاں پہ دور دور تک آپ کے سامنے کچھ رہے کچھ رہا ہے بھی ہر طرف یہ لڑکا کو دور لینے کے لئے جا رہا ہے بالٹی میں یہ گھون کی دکان یہ ہماری مسجد ہے جو گھون کی مرکزی مسجد ہے اسے ٹائل اور پتھر لگایا جا رہا ہے اندر کا سارا کام ہے جو وہ ہو چکے تو قریب میں اور ابھی اندر تعلق لگا میں آپ کو اندر بھی جا کر دکھاتا ابھی جو آؤٹسائیڈ کا پتھر بھول گیا جا رہا ہے ابھی دیکھو جی ہمارے مامے صاحب کپڑے چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ مرکزی مسجد ہے یہاں 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 سے نانے لے رہا نہیں نہیں یہاں گادر لگے رہا یہاں رو سباد یہاں یہاں نانے دے کمیز یہاں یہاں نانے دے یہاں یہاں نانے جان کی کمیز میں نانے جان کو دینے جا رہا ہوں یہاں نانے دے کمیز دا ان کی بنائی ہے گارمی نے پانا کیے ہوگیا ہے یہاں دیکھو یہاں پور بور ہے پانا 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 کیا چلنا پتا پہلے ہی بولزے پینک کے جناب بور بور ہے پانا کیا چلیں گے نہ بتا کیا ہے میں آیا میں آیا میں آیا میں آدھے بکری اسلام یہاں براہ آگ سے کیا رہی ہے بہت سردی ہے بھئی دیکھیں بچے اور علی صاحب آگ سینک رہے ہیں ابھی میں کپڑے دے آیا ہوں نانا جان کو اور مامو جان کو اور بھئی میں بیک گھر کو جا رہا ہوں میں ابھی کپڑے بغیرہ تو پہنے ہوئے ہیں لیکن بائیک ساتھ میں اپنی بھی دیکھ جانا پڑے گی تو ابھی دوستو کال آئی تھی کہ ان کی استری کھالا جان کی خراب ہو چکی ہے تو گھر سے استری بھی لے آئیے گا تو میں ابھی استری لے کے آنکلا ہوں گھر سے اور ساتھ میں بائیک بھی ہے اس پہ بیٹھیں گے میں اور نانا جان تو ابھی دوستو ایک بار پھر مجھے گھر واپس آنا بڑا یہ گفٹ لینے یہ گفٹ گھر میں ہی رہ گئے تو دو ایک چھوٹی کزن کے لیے اور ایک بڑی کزن کے لیے تو یہ بھی ساتھ میں لے کے جانے سے لیکن بھول گیا اور ابھی گھر آیا ہوں آپسی تو ابھی یہ لے کے چلتا ہوں اور دھوپ نکل آئی ہے کافی زیادہ مزہ آئے گا شادی دیکھنے کا ہم پہنچے ہیں گھر اور یہاں پہ آگ سینگ رہے ہیں بہت زیادہ تھنڈ لگی ہے نانا جی سرکار جنہاں بیٹھے ہیں ماما جی سرکار منہ ہاتھ سینگ رہے ہیں بہت زیادہ تھنڈ لگی ہے تو دوستو ابھی یہاں پہ یہ تو یہاں پہ جل گیا ہوا کوپا جہاں پہ براتیوں کے بٹھائیں گے اور وہ سامنے مہمانوں کے لیے کھانا پکا جا رہا ہے اور یہ جنور ہم وہ گھر کے باہر باندھے ہوئے ہیں یہ کٹو ہے کٹو یہ یہاں پہ گاس کھا رہا ہے اور ایک ماں اور بیٹی ہے یہاں پہ چارہ کھا رہی ہیں اور یہ کھالو جی جا رہے ہیں معاینہ کرنے کے کیسا انتظام کیا جا رہا ہے وہاں پہ اور جی وہاں پہ کھانا پکا جا رہا ہے اور ابھی آپ کو کوپے کے اندر کا جو سسٹیم ہے وہ دکھاتے ہیں یہاں پہ کیسا انتظام کیا جا رہا ہے تو یہ جی یہاں پہ کوپے کا جو انتظام وہ کیا گیا ہے کیونکہ دو بڑھاتے ہیں تو اس لیے جو سٹیج ہے وہ کافی بڑا اور کھولا لگایا جا رہا ہے تو وہاں پہ جی سامنے کھانا پکا جا رہا ہے چلیے آپ کو ان کے پاس لے کر جاتے ہیں اور آپ کو وہاں کا جو انتظام وہ دکھاتے ہیں تو بھائی ادھر یہ چکن ہے اور باقی جو دیگر مسالہ جات ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں دیکھ چہے اور جو نئی حضرات ہیں وہ پاہ میں رکھوئی جاتے ہیں اپنے ہی کہوں کے چچا اقبال اور ان کے بیٹے ہیں یہ علی رضا وہ کھانا پکا رہا ہے جہاں پہ تو ساتھ میں ایک کوئی پتہ تھا جو دیکھوں کی صفائی کے لیے تو یہاں پر کھانا بغیرہ بنایا جا رہا ہے براپیوں کے لیے یہ چکن صاحب کیا گیا ہے اور ساتھ میں ہمارے علی رضا صاحب کھانا پکانے میں مسئل ہوئے ہیں جو آئے ہیں ابھی ان کے لیے ناشتہ تیار ہو رہا ہے جو باقی دیگر ہے مہمانوں کے لیے وہ بھی ساتھ میں ریڈی ہو رہا ہے اس کے لیے جو الگ سے مسالہ جا تھا وہ رکھی ہو گئے ہیں یہ ابھی جو چکن ہے وہ جو گردن ہوتی ہے اور جو پسلی کی بوٹی ہوتی ہے وہ چاولوں میں ڈھال کے مہمانوں کے لیے جو ناشتہ ریڈی کیا جا رہا ہے بھائی یہاں پہ واٹر پمپ چلایا گیا ہے پانی بھی گرہ استعمال کے لیے کیونکہ اردگرد جو اندلکہ ہے وہ نہیں ہے تو جہاں پر ان کا اپنا ہی خالو جان کا جو پانپ ہے وہ لگا ہو گیا ہے تو یہ چلایا گیا ہے جہاں سے پانی لے جا کر تو کھانے پکانے میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ بھائی باہر سائٹ کا ایریہ ہے جہاں پہ ٹینٹ لگایا گیا ہے جو ٹرالی جس پہ رکھ کے سمان لے گر آئے ہیں وہ سامنے جو ویٹر حضرات ہیں وہ بیٹھ کے گھنے وغیرہ چوب رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو گھنے کی کاشتہ وہ بہت زیادہ کی گئی ہے تو شادی کا دن ہے تو کوئی بھی کسی کو منع نہیں کرتا گھنے توڑنے سے اور چوبنے سے تو ٹکا ٹک لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ابھی مامو جی سرکار کٹی اور کٹے کے بارے میں انفرمیشن لے رہے ہیں بھائی وہ مج ہے یہ اس کی کٹی اس کا کٹا ہے ٹھیک ہے اور کچھ پوچھنا ہے ہم سے کی دیکھ ریڈی ہو چکی ہے نال اور حلیم گوشت ڈال کے یہاں پر چائے باندھ رہی ہے جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے لئے اور یہاں پر ہمارے پاس پیاز پوری براہت کے کھانے کے لئے کٹا ہوا پیاز پورے کا پورا ٹب بڑا ہو گیا اور اس پتیلے میں دھائیں ہیں دھائیں بھی ڈالتے ہیں چاپلوں میں اور مرکی کے گوشت میں ادھر مسالہ جائزہیں ٹرمائٹر ہو گیا یہ جی ادھر پترک کوڑا ہوا وہ لسن کبلا ہوا ادھر دھائیں کے گچھیں اور یہ لسن سبز والا یہ ڈال اور یہ ہری مرچیں دیگر جو مسالہ جاتے ہیں وہ یہاں پر یہ گھی کا کنسٹر ہے کٹن پورے کا پورا یہاں پر یہ مرچیں علائچی اس کے بعد جو خوش کے مسالے ہوتے ہیں گرم اور یہاں پر یہ آلو بخارے کا بھی ہے یہ میں کھاتا ہوں تو ابھی جب یہ لنگر شروع ہو چکا ہے ناشتہ ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی ہم ناشتہ کریں گے تو دوستو ناشتہ بن چکا ہے میں اور مامو جان ناشتہ کر رہے ہیں یہ میں پانی لے کر آیا ہوں اور یہاں سے بھی گلاس پکڑیں گے یہ جی گلاس کے ٹکری ہیں یہاں سے دو عدد گلاس پکڑیں گے یہ دیکھیں دوستو ابھی مامو جسرکار لنگر کو جھوڑے ہوئے ہیں برینی ہے میں اسے بوٹی اٹھا کر اپنے در بوٹی دکھوں گا ساتھ میں حلیم ہے بھئی ابھی میں بھی جہاں میں بیٹھ کر رہا ہوں جو لنگرہ وہ کرنے لگا ہوں یہاں رہا جی میری پلیٹ دوستو ابھی ناشتہ ہم نے کر لیا ہے مامو جان وہاں بیٹھ چکے ہیں جہاں پر مہمانوں کے لئے کھانا بھی بنایا جا رہا ہے اور میں تھوڑا یہاں کھیتوں میں گھومنے کے لئے نکل آیا ہوں ناشتہ میں تھی جی برینی چکن اور سبزی ڈالوئی تھی مٹر اور ساتھ میں گاجر اور حلیم تھی جی ڈال اور چکن کی حلیم تو یہاں پر میرے پیشے ہیں یہ کھیت یہاں پر ہر طرف کھیت ہی کھیت ہے گندم کے اور جو گنے کے کھیت وہ بھی کافی زیادہ یہاں پر جو گنہ وہ کشت کیا گیا اور وہ سامنے ہے جی ہمرود کا بھاگ وہ تقریباً تین چار سال پہلے لگایا تھا گاربن دوہزار اٹھارہ یا انیس میں وہ لگایا گیا تھا ہمارے ہوتی ہی ہم نے دیکھا تھا جب وہ یہاں پر جن کے پاس انہوں نے یہ پوزے لئے تھے ہمرود کے وہ لگانے کیلئے آئے تھے تو کافی بڑے ہو چکے ہیں میں بھی تین چار جو پھالیں وہ لے چکے ہیں اس کے جو مالکان ہیں تو دوستو یہ ہے جو کوپا اور یہ پیچھے ہی ساتھ میں کھالا جان کا گھر ہے وہ کھالا جان کی جو بینسیں ہیں وہ باہر بندی ہوئی ہیں ساتھ میں کتا بھی ہے تو یہ ٹرانفارمر پہلے یہاں پر نہیں تھا دو ڈائسار پہلے تقریباً دس سال تک وہاں گاؤں سے دور زمین کوپر سے ہی جو وائنگیاں وہ کی گئی تھی مطلب کہ جو موٹی تارو تھی وہاں گئی تھی اور بجلی نہ ہونے کے برابرتی تقریباً ایک سو دس ایک سو بیس اتنے والٹس آتے تھے تو ابھی یہ اپلیکیشن دی تھی دو ڈائی سال پہلے تو جو جہاں کے ایم پی ہیں انہوں نے یہاں پر لگوایا تھے پہلے پچیس کے کا آیا تھا اگر زیادہ تھے ایک تین چار گاریدر ہے اور دو گاریدر ایک کھالا جانگے ان کے ہمسائے کا اور ایک پیچھے ڈیرہا ہے کسی کا ان کے پاس تو بڑا جنیٹر تھا ان کے جو لڑکے ہیں وہ جوکے میں رہتے ہیں انہوں نے کوئی دکت نہیں تھی تو پھر اس کے بعد اپلیکیشن دوبارہ دی اور پچاس کیوی کا لگا ابھی ماشاءاللہ جو بجلی ہے وہ پوری انگی آ رہی ہے ابھی ایک گھنہ چھوپنے کو میرا دل کر رہا ہے تو کسی گزروں کا بولتے ہیں کیونکہ اسے زیادہ پتا ہے کہ کس خیت سے ہم جو گھنہ ہیں وہ توڑ سکتے ہیں تاکہ کوئی ڈانٹے نہ آیا گھسا نہ کرے ایک یہ ہے کھالا جان کے گھر کے پیچھے ہی کماد ہے اور ایک وہ سامنے ہی ہے کھوپے کے پیچھے اس کے پرے بھی ہے تو کسی گزروں کا بولتا ہوں اگر میں گیا تو پھر جوب لیتے ہیں ریفیز صاحب جو کہ بہت مزاقی انداز میں دیکھیں یہ اپنے حافظ صاحب حافظ دشان صاحب شریف اللہ چکے ہیں یہ ابھی ناو کی کام ناکاج بس لنگر کے پیچھے ہیں دشمن صرف اناج کے یہ حافظ صاحب نے اچھا فکرہ بولا ہے دونوں پر آتے ہیں آ چکی ہیں اور جو سب ہی لوگ جہاں پر کھڑے ہو چکے ہیں مہمانوں کی استقبال کے لیے یہ ہمارے مامن صاحب گھر کو جا رہے ہیں دو لوگوں کا استقبال کیا جا رہا ہے یہ ڈرون والے بھائی ڈرون کیمرے لیے جہاں پر گھن رہے ہیں یہ بھائی جہاں پر ڈرون کیمرہ اڑھائیں گے اس کے موٹریں کتنے کتنے بڑی ہیں یہ ہمارا ڈرون کیمرہ اڑ گیا ہمارا ڈرون کیمرہ اڑ گیا اس کے دیشے سے کتنی ہوا آ رہی ہے یہ ہمارا ڈیار آ رہا ہے اور یہاں آپ اس کا ریزلٹ آپ چیک کر رہے ہیں بھائی کے موبائل میں چودری حفیظ چودری رضوان حافظ جیشان صاحب اور چودری کامران صاحب پیچھے کھڑے ہیں کہاں کھڑے ہیں خودیوں پر دیکھیں اور ابھی دیکھیں وہاں پر پیسے اڑایا جا رہے ہیں جو بچے ہیں وہ پیسے ڈھوٹ رہے ہیں there یہ ڈرون کیمرہ واپس آ رہا ہے موسیقی موسیقی نکلی نوٹ اڑائے جا رہے ہیں نکلی نوٹ ڈراؤن کیمرا بھی بلکل اوپر کھڑا ہمارے اس کی ہوا بہت تیز ہے بھئی چاروں ایک ہی طرح ہودی پر کھڑے ہیں دیکھیں ادھر انجوائے کرتے ہوئے ایک ہی برات آئی جہاں دوسری برات وہ پیچھے ہے اور تینوں چاروں ہمارے جو لڑکے ہیں وہ برات کے استقبال کے لئے یہاں پر کھڑے ہیں پرجوش انداز میں دوستو دوسری برات آئی ہے پہلے صرف ایک برات آئی تھی یہ لیٹ ہو گئی ہے پیسے میری شادی تو پیسے آپ نے اتنے ڈوانے ہیں نا کتنا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے اور برات جو ابھی دوسری برات پہنچی ہے پہلی برات جلدی آگئی تھوڑا لیٹ ہو گئی ہے پہلی برات جلدی دوسری برات ایسی حpas دروا موما تشک پیسے DID پہلی برات آئی دوسری برات آئی تک دوسری برات آئی تک تو بھئی کل شام کو ہم قزنز کو الویدا کر کے ان کی رخصتی کر کے تو گھر آ چکے تھے تقریبا ساتھ سالے ساتھ کا ٹائم ہو گیا تھا کافی لیٹ ہو گئے تھے ہم اور آتے ہی ہم سو گئے تھے تھک چکے تھے صبح کے کام کرتے کرتے وہاں پہ تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا نہ ہمت ہی کہ جو آگے بلوگا وہ سٹارٹ کیا جا سکے تو ابھی صبح کے جی ساتھ بجی رہے ہیں ابھی ہم نے قزن کے پیچھے جانا ہے جو کہ وہاں ابھی ولیمہ ہے لڑکے والوں کے ہاں اور جائیں گے وہاں لنکر بغیرہ کریں گے اور قزن کو ساتھ لے کر آئ گے تو یہ آج کے بلوگ یہی پر تھا انشاءاللہ جو نیسٹ بلوگ اس میں آپ کو ملتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں آپ کو نیسٹ بلوگ مطب تک کے لیے اللہ حافظ